جیسے جیسے میں اس کے اوپر ہور کر رہا ہوں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کرسر میرا ابھی بھی ایرو ہی رہا ہے جو یہاں پہ ایرو آ رہا ہے تو ہم گائز آج اس کو چینج کریں گے میں چاہتا ہوں کہ جب یہ کرسر میرا جب میں کرسر کو ہور کروں اس بٹن کے اوپر تو یہ کرسر چینج ہو تو چلیے گائز شروع کرتے ہیں اس کانسپٹ کو سب سے پہلے نیٹ بینز کے ساتھ then ہم یہی سیم کانسپٹ ڈسکس کریں گے with the help of vs code چلیے گائز میں اپنا یہاں سے نیٹ بینز کو اوپن کروں گا تو گائز یہاں پہ آپ نے جو اپنا بٹن لگایا ہویا تو آپ اس کے اوپر کروگے رائٹ کلک تو رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے اوپن کرنی ہے پراپرٹیز اور پراپرٹیز میں سے آپ نے ایک پراپرٹی دھونی ہے کرسر نام کی تو یہ رہی کرسر نام کی پراپرٹی تو یہاں پہ گائز ہمارے پاس کافی سارے کرسر کی آپشن آبیلیبل ہے جیسے کہ یہاں پہ تیکسٹ کرسر ہے نورتھ ایسٹ ری سائز کرسر ہے تو ایسے کافی سارے کرسر جو کہ آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھتے رہتے ہو جب بھی آپ ونڈو کو یوز کرتے ہو ونڈو کے اپریڈنگ سسٹم کو تو گائز سپوز میں یہاں سے ابھی ہینڈ کرسر لے رہا ہوں تو میں نے جیسے ہی ہینڈ کرسر کو سیلیکٹ کیا تو آپ یہاں سے کروگے اس کو کلوز اور ایک بار آپ یہاں سے کروگے اس کو سیو اور دن with the help of shift text 6 آپ اس کو کر کے دیکھ لو execute تو گائز جیسے میں ابھی اس کے اوپر hover کروں گا تو میرا کرسر ابھی ہو رہا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ میری سکرین پہ دیکھ با رہے ہو کرسر ابھی میرے پاس ہینڈ کی ایک آئیکن میں ہے تو جیسے میں اس سے باہر چلا جاؤں گا تو کرسر پھر سے وہی ہو جائے گا تو گائز یہ تھا concept netbeens کے ساتھ اب ہم یہی same concept guys discuss کریں گے with the help of vs code تو چلیے گائز میں نے اپنا یہاں سے vs code open کر لیا ہے تو گائز کرسر کو use کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ ابھی ایک اور class کو کرنا ہوگا import تو you just write import java.awt.curcer تو میرے پاس یہ کرسر کلاس ہوتی ہے گائز آپ نے اس کو کرنا ہے import اور simply یہاں سے ابھی کرسر کلاس کا آپ نے بنانا ہے object تو میں یہاں پہ بنا رہا ہوں میں لکھ رہا ہوں کرسر c بڑھا رہے گا کرسر کا کرسر then suppose میں نے اس کا نام رکھ دیا my cursor تو یہ لکھنے کے بعد آپ لکھو گے new then آپ نے لکھنا ہے کرسر then آپ یہاں پہ گائز ابھی دینے والے ہو کہ آپ کو کون سا کرسر چاہیے تو آپ basically simply یہاں پہ لکھنے والے ہو کرسر cursor جو بھی کرسر آپ کو چاہیے گائز آپ یہاں پہ لکھو گے dot اگر آپ کو hand cursor چاہیے تو you just write hand سارا اپنے capital letter میں لکھنا ہے آپ لکھو گے hand then underscore cursor تو اگر آپ کو یہاں پہ wait cursor چاہیے تو آپ یہاں سے یہاں پہ wait لکھ دو گی تو جیسے یہ اپنے netbeens میں دیکھا ہو ہے کافی ساری types ہمارے پاس available ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی ایک pick کر کے اگر آپ backend پہ اس کا نام لکھو گے یہاں پہ تو وہ آ جائے گا ہمارے پاس ابھی ہم نے یہ cursor ہمارے کسی بھی ایک control component کو کرنا ہے assign تو وہ ایک کسی آپ label کو بھی assign کر سکتے ہو button کو بھی assign کر سکتے ہو کسی text field کو بھی assign کر سکتے ہو تو میں نے یہاں پہ simply ابھی ایک j button لگایا ہویا تو میں ابھی اسی کو assign کروں گا تو میں لکھوں گا یہاں پہ j b dot set cursor تو امرا یہ function رہے گا set cursor then آپ نے جو cursor اوپر declare کیا ہوا ہے آپ اس کو کرو گے یہاں پہ پاس تو i am just write my cursor تو یہ لکھنے کے بعد guys آپ نے simply اس کو کرنا ہے اور save اور آپ اپنے پیچھے cmd میں جائیے اور یہاں سے میں ابھی اپنی file کو کروں گا سب سے پہلے compile then کروں گا اس کو run تو جیسے guys میں run کروں گا آپ یہاں پہ دیکھو گے کہ جیسے میں cursor اس کے اوپر لے کے جا رہا ہوں تو میرے پاس جو cursor ہے وہ ابھی hand ہو رہا ہے تو hand کی shape لے رہا ہے یہ دیکھیں guys ابھی cursor میرا اوپر ہے تو یہاں پہ guys میں آپ کو ایک بار اور changes کر کے دکھا دیتا ہوں تو i just write here میں یہاں پہ بھی use کرنے والا ہوں wait cursor تو میں یہاں پہ لکھوں گا wait تو یہ لکھنے کے بعد میں نے اس کو پھر سے ایک بار save کی ہے اور میں اس کو ایک بار پھر سے کروں گا execute تو جیسے execute کروں گا اب میں جیسے cursor اس کے اوپر لے کے جا رہا ہوں تو guys آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ میری screen پہ بھی waiting cursor شو ہو رہا ہے جو کہ ایک گھومتی گھومتا ہو ایک icon آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ تو guys یہ ہوتا ہے ہمارے پاس wait cursor تو guys یہ تھا آج کی ویڈیو لیکچر کا concept کے کیسے ہم جاوا میں یا سارے کا سارا concept use کر سکتے ہیں جو اس کو ہم cursor class بولتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اشی لگی تو آپ اس کو comment like share اور ضرور کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو guys آپ میرے چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے thank you so much guys thanks for watching